مال کی تنگی جب تمہارے مال تھوڑا ہو جائے تو جن کے پاس ہوتا تو سٹاک کر لیتے کہتے ہیں ہم پیسے وضاؤ فی دوری دوزار روپے زیادہ دیو ہائے ہائے عثمان نے بھی ایک تجارت کی وہ تھے تھوک کے تاجر تو پرچون والے آئے آج ہزار ایک ہزار اونٹوں پہ سامان تشان سے قافلہ جی سودہ کرو کہ بولو کیا دوگے کہ دس روپے کے چیز بارہ میں کہ نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو کہ دس روپے کے چیز چودہ میں کہ نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو کہ دس روپے کے چیز پندرہ میں کہ نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے کہنے کے دس پہ ہم تمہیں پانچ روپے نفع دے رہے ہیں یہ تھوڑا ہے کس نے زیادہ لگایا کس نے زیادہ لگایا کہنے کے اللہ تعالیٰ نے میرا اللہ کہہ رہا ہے عثمان میں تیری ایک روپے کے چیز دس روپے میں خرید رہوں گا تو دس روپے کی سو گے ہو گئی تم دس پہ پانچ دے رہو دس پہ سو دے رہا ہے تو تمہیں دوں کہ اللہ کو دوں تمہیں پتا ہے نا مدینہ میں قہت ہے میرا سارا مال بمی اصل کے سارے مدینہ کے فقیروں پہ صدقہ عثمان کی تیارت ہو گئی اور رات کو میرے رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آ گیا خواب آیا کیا خواب آیا کیا خواب آیا انہوں نے لگا ہوں کہا یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں آپ سے ملنے کو جی جا رہا ہے کہ آج تو فارق نہیں آج عثمان نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا اس کے بدل میں اللہ نے جنت کی رور سے نکاح کیا اور پھر اس کا ولیمہ پھائن کیا ہے آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں جنت کے زادے کرو آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا کہا علی علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا خوشو خوشو تو حضرت علی رونے لگے کہا یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا بس مجھے اور کچھ نہیں جائیے اللہ کے نبی کے گھر کا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا حسن حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے عمر جنت میں محل دیکھا زمرد یاقود کا میں نے پوچھا کس کا مجھے کہا گیا قریشی کا میں سمجھا میرا میں جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا بیلان تو تو کیا کرتا ہے میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آواز آگے سنائی دیتی تو کیا کرتا ہے کہا جی جب بزو کرتا ہوں دو نفل پڑتا ہوں کہا نومان نومان بن حارسہ میں جنت میں گیا میں نے تیری تلاوت سنو نومان مدینے میں تلاوت جنت میں یہ دس پندرہ بیس ہزار کا مجمعہ ہے اس کو سنانے کے لئے کتنے بڑے سپیکر لگے ہوئے ہیں اور نومان مدینے میں قرآن پڑتا ہے آواز جنت میں آپ جنت میں ہیں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے آپ نے کہا کون کہا جی نومان کہا نومان تو مدینے میں کہا جی ماں کی خدمت کی ہے اس کی وجہ سے اللہ ایسا خوش ہوا ہے جب نومان قرآن پڑتا اللہ ساری جنت کو سناتا ہے اپنی ماں کی خدمت کر لو مر گئیں تو روتے پھر ہو گئے پھر لاش کو چمٹ کے کہہ رہا اممہ میں نومافیاں دے چاہا اب کہہ رہا اممہ میں نومافیاں دے چاہا دنیا میں کہتا بھوک نہیں چکر تبہ جا کہ مر گئی میں نومافیاں دے چاہا مارک عزیز سوت ہوا اس کا اکھلوتا بیٹا اس نے بیٹے کے لئے کیا کچھ نہیں بنایا تو بیٹا آگے ویسی طرح جیسے ذمہ داروں کے بیٹے ہوتے ہیں تو جب مر گیا تو اس کے سرانے بیٹھ کے کہہ رہا اببا ہن میں تیری ساریاں منیسا ہن میں تیری ساریاں منیسا میں کہہ ہن کی مننیاں تھو ہن میں تیری ساریاں منیسا تو ہیک واری ہاتھایا میں تیری ساریاں منیسا ہن میں لگٹ اپ گئے زندہ ہیں تو کچھ کر لو انہیں تو روتے پھر ہو گے میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اگر وہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لئے مسلح پہ ہوتا اور میں صورت فاتح شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا انہیں کہتا جی امم جان لگ بی یا اممہ میں نماز بعد میں پڑھوں گا پہلے آپ کی سنوں گا ہائے ہائے جاؤ گکھٹی ماں سے پوچھو اتنے سراخ ہیں ان کے سینوں میں اولاد کی نا فرمانی ہے یا پوڑے باپ سے پوچھو جو اپنے بچوں سے عزت بچانے کیلئے چھپتا پھر رہا ہے کہ میرا پتر میں نوٹ نہ نوے ایک ذمہ دار میرا پڑوسی کہنے گا میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو میں دعا نہیں کروں گا یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے ہائے دہاتوں میں تو علم نہیں ہوتا پر شہر بھی آج یہی حال ہے ماں باپ کو ایسے پڑھ دیں جیسے کارٹ کھائیں گے میرے نبی سے پوچھا گا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہ میرے اللہ کو بتایا کہ یا رسول اللہ کو نشانی بتا دیں کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی جب بکھڑ میں ماں زلیل ہوگی جب گجرانوالہ وزیر آباد میں سیالفورٹ میں ماں زلیل ہوگی جب گجرات میں ماں زلیل ہوگی تو رب قیامت کو قین کر دے گا میرے نبی نے کہا جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنک فرشتوں کی لعنک زمین آسمان کی لعنک نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روز قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے راضی کر لو ہاں لیکنہ فرمانی کی بات کریں مطمئنو پر بے عدوی پھر بھی نہیں ہے اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے طلبہ علماء بھی ہیں میں اپنے گاؤں میں تھا ہمارے پاس ایک چھوٹا سا غریب دو اکڑ ٹوٹل اس کی زمین اس نے خود رم بھی چلا چلا اپنے بچے کو پڑھایا اپنے گھر کو پالا دو اکڑ میں کیا بچتا سیکڑوں اکڑ میں گزارا مشکل ہو رہا ہے تو اس کا بچہ ایک مدرسے سے فارغ تحصیل ہو کر آیا تو کچھ حرصہ گزرا تو اپنے بیٹوں کو میرے پاس لیا مجھ سے کہنے گا میاں صاحب اذا تم مولی صاحب تو ہمارا خاندانی ٹائٹل جلتا ہے کہنے گا میاں صاحب اے میرا پتر پڑھے آتا ہے پر اکڑے آ کوئی نہیں انتا پتنے مانا الگل کے میں کرنے انتا پتنے پیونال گلے میں کی پتنے کی پڑھتے آیا کتنا خوبصورت تجزیہ ایک انپڑ آدمی نے کیا اے میرا پتر پڑھے آتا ہے پر اکڑے آ کوئی نہیں انہوں ماں پہ انہوں گل کرن دی تمیز ہی کوئی نہیں ہائے ہائے کیا کروں اخلاق معاشرت تو نہ کوئی بتاتا ہے نہ کوئی سنتا ہے کوئی سناتا ہے مدرزوں میں بھی سارا زور فقہی مسائل پہ لگ جاتا ہے اخلاق کے ابواب سوتے سوتے پڑھے جاتے ہیں سوتے سوتے سنے جاتے ہیں سوتے سوتے سنے جاتے ہیں کیا خبر کیا خبر اخلاق کس چیز کا نام ہے در گزر کس چیز کا نام ہے وسط صدر کس چیز کا نام ہے مولا زہد و راشدی صاحب اٹھ گئے میں ان کے سامنے کہنا تھا وسط صدر سے ان سارے مولیوں سے کہہ رہا ہوں اپنے بھائی سے سیکھو کوئی شخص کا قلم کس اعتدال سے چلتا ہے کس وسط صدر سے اللہ نے اس کو نوازا ہے پوری دنیا میں شاید انگلیوں پہ گینے جانوں میں سے ایک آدمی زہد و راشدی ہو کہ جس سے اختلاف کرنے کا سلیقہ ہے ہمارے مولیوں کو اختلاف ہو جائے تو گلے پکڑنے پہ آئیت مارنے پہ آئیت کہ جیسے بس ہم ہی سہی ہیں باقی سارے غلط ہیں میں ان کے قلم کو سلام کرتا ہوں کہ مخالف سے مخالف آدمی ان کی تحریر پڑے گا تو کہے گا کہ یہ شخص ناسحن امین ہے یہ میری خیرخواہی میں لکھ رہا ہے یہ میرا دشمن نہیں اور ہم ایسے لکھتے ہیں جیسے ہم پکے دشمن سے خطاب کرنا سیکھو سیکھو طلبہ بھی ہیں علماء بھی ہیں وسط صدر سیکھو اخلاق سیکھو درگزر سیکھو رائے کے اختلاف کو برداشت کرنا سیکھو عجب اس شخص کا قلم ہے عجب قلم ہے اس عمت میں اختلاف باقی رہے گا کبھی نہیں مر سکتا میرے نبی نے دعا مانگی تھی یا اللہ ان پر کوئی ظالم آکے مٹا نہ دے اللہ نے کہا قبول یا اللہ ان پر کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ آئے کے انہیں مٹا دے قبول یا اللہ ان پر کوئی قہت ایسا نہ آئے کے مٹا دے قبول یا اللہ ان میں اختلاف نہ ہو تو میرے اللہ نے کہا نہیں میرے حبیب اختلاف ہوگا جب یہ چیز ہے کہ یہ ہوگا تو شریعت نے حدود بھی بتائی ہیں اس کا طریقہ بھی بتایا ہے اس کا راسبہ بھی بتایا ہے امام شافی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں آئے اور رفع یدین نہیں کیا لوگوں نے کہا آپ تو سب سے بڑے دعائیں ہیں رفع یدین کے آپ نے کیوں نہیں کیا کہ اس صبر والے کے احترام میں نہیں کیا کہ یہ اسے